استعمال کر رہا ہوں اب اگر جانا پڑا تو پھر سب کو جانا پڑے گا اور اب اگر سیاسی کلچر کو بہار رہنا پڑا تو پھر اس پر کمپرومائز کر کے رہنا پڑے گا چھوڑی لیکن آج تھوڑا سا طرح کول ڈاؤن معاملہ الفاظ کے حوالے سے نظر آئے فل کوٹ کمیشن بنایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے الزامات ہیں زارہ کی سنگین نویت کے الزامات ہیں یہ آفر ان کو ایکسپٹ کر لینی شاہیے کیونکہ فل کوٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کی جزز آپ کو ملتے ہیں ہر طرح کا جو نکتہ نظر رکھنے والے ملتے ہیں تو اس پر شاید ان کو اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بلکہ اٹھالیس گھنٹوں میں جو پاکستانی پولٹس کی فالٹ لائنز ہیں وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں ریاستی اداروں کی اوپر اعتماد نہیں ہے ریاستی اداریں جو ہیں وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کے خلاف ایک بری سٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹ لانے کی وجہ ہے وہ اپنے آفیسر کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو یہ جو اب سلسلہ چل پڑا ہے تو اس سے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ یا تو پاکستان یہاں سے ایک مزید تباہی کی طرف جائے گا جو پچھلے پجہتر سال میں سلسلہ چل رہا ہے جس میں نائنٹین سیونڈی ون کی بھی اپیسوڈ یہ بات ہے کہ مزید جو تباہی تباہی کی طرف ہیں ہم اور کتنی تباہی ہوگی آپ نے بھی یا تو پاکستان مزید تباہی کی طرف جائے گا اکنومکلی ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس تین سے چار ہفتے کا زیادہ راشن نہیں ہوتا پولٹیکلی ہم اتنے ویک ہو چکے ہیں اور کل بھی ہم نے بات کی کسی ادارہ کی اوپر کسی کا کوئی اعتماد نہیں رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ماضی کی جتنے بھی غلطیاں کی ہیں جس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی غلطیاں ہیں ان کا آٹو کریکشنک ہونے کا ایک وقت بھی ہو سکتا ہے تو کنٹری سٹیننگ اٹ ایک کروس روڈ یہاں سے یا تباہی ہے تو یا پھر آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائے اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں اداروں کو گندہ کیا گیا آج ملٹری کی اوپر بات ہے اور بڑا رائٹ لوگ نے ریٹیلی ایٹ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو گندہ کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں کئی دہائیوں سے جوڈیشری کے اوپر اتنے سیرس الزامات لگے ہر ادارے کی جو آپ کی پارلیمنٹ ایک آپ کا ایک اہم آپ کا پلر ہوتا ہے جوڈیشری پلر ہوتا ہے ایکزیکٹیو پلر ہوتا ہے تو تمام اداروں کی ریاستی اداروں کی ایکل ریسپیکٹ ہونی چاہیے اور بے بنیاد الزام اچھا یہ بے بنیاد الزام کوئی بھی لگائے اس کو فوری اسی جگہ پر اس کا ایکشن ہونا چاہیے اور بات اب یہ جو شہباز شیف صاحب نے بات کر دی ہے کہ جی ایک فل کوٹ آف کمیشن چیف جسر پاکستان بنائے اس میں نہ صرف یہ والی بات وہ اس کی تحقیقات کرے بلکہ ارشی شریف محروم کا جو کیس ہے وہ بھی اس کے سامنے جائے تاکہ ایک نیچرلی لوگوں کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رول ہے اب اس میں دیکھنا نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اب تین چار دن سے خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم نے اف آئی آ رو کی ہے یا پولیس کو کوئی اوپر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کی میں بات سکری کرتا ہوں کہ خان نے ایک دو سٹیپ پیچھے لی ہے مگر میں جانت تک سمجھتا ہوں جو سٹیج خان نے بنائی ہے جو خان کا پلان ہے پلان میں چیز نہیں ہے پلان دیکھیں پلان خان کا کیا ہے اب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس اس مہینے کے والے سے ایک تو چیز ہے کہ جو اپنا پرنس سلمان ہے جو سعودی عرب کے وہ ایکسپیکٹنہ کے پاس ان کا دورہ کریں اور اس دورے کا مطلب ہے اگر سعودی عرب سے پیسے آتے ہیں تو نون کی حکومت سٹرونگ ہوتی ہے نون کی حکومت سٹرونگ ہوتی ہے پیٹل سستہ ہوتا ہے ڈالر کنٹرول ہوتا ہے تو پولٹیکلی عمران کو لاس ہوگا یہ طرح ٹیکنیکلی سمجھیں نہیں سر پیٹل تو دیکھیں وہ امریکہ کے کہنے پر نہیں قیمتیں کم کر رہے پاکستان پاکستان کے میکینکس کچھ ہو رہے ہیں پاکستان کو اگر یہ آپ کے عرب جو ممالک ہیں اگر یہ آپ کو کمفرٹ زون میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں تو عمران کا ایک تو یہ تانگ آگے ہیں سر وہ لالا کہنے کا آتا ہے سر تانگ آگے تو آپ ان کی سر دیکھیں کوئی یا کوئی پیار کا وعدہ ففٹی ففٹی یا آپ ان کو بہت کچھ دیتے ہیں اب کیا دیں گے یا آپ ان کو سیکیور کرتے ہیں آپ کی آپ کو ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے پاکستان کیا سرویز دیتا ہے سعودی آپ ذرا یمن کی جنگ دیکھیں اس میں پاکستان مطلب کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پاکستان بہت پاس لیکن یہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ آہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ فوجے سوچو انگری نہیں نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کبھی اس طرح دنیا میں سنے کہ پتا چلا نواز شریف آیا تو سعودی میں کہ ایک بلین ڈالرڈ توفے میں دے رہے ہیں کون کسی کو توفے میں دیتا ہے ٹھیک ہمارے مسلمان بھائیں وہ اپنی جگہ ابھی مسلمان ہیں یہ گھڑی مجھے دیتا ہے توفہ نہیں دیتے سر وہ رکھوا دیتے ہیں اکاؤنٹ کی اگر میں جو پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں تو پاکستان کا گیونٹ اے کی چلتا ہے ایک وہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ایک اہم تہین آتی ہے دیکھیں عمران نے پھر ویگنیس رکھی ہے کہ دس سے پندرہ دن میں آنگا دیکھیں اگر عمران پندرہ دن میں ہیلتھ وائز وہ لگتا ہے وہ ڈاکٹروں سے بات کی ہوگی کہ دس پندرہ دن میں میں جا سکتا ہوں تو مسئلہ کیا ہے لہور سے پنڈی کتنا ہے پانچ گھنٹے ہے گجناہ علیہ سے کتنا ہے چار گھنٹے ہے مل سب آپ کو ویسے اس پر آلکہ زمانے میں بہت کردے لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کردے آسان تھے اور اس سے معیشت میں ترقی بھی ہوئی اور پر بھی کم ہوئی لیکن یہ ہے کہ شروع سے ہمارے اپریوش ٹھیک نہیں رہی ہے 47 سے امریکہ سے پیسے پیسے مانگے پھر آپ انحصار کی نفسیات پیدا ہوگی جو پہلے ہی تھی حالانکہ ہمارا انٹرپنور تو بڑا اچھا ہے سیال کورٹ کا چنہ اوٹ کا وزیر آباد کا گجناہ والا کا اور کراچی کا تو بہت ہی اچھا ہے فیصل آباد کا کراچی کا بہت سے ہمارے ہمارے لاہور کا بھی ٹھیک ہے دیکھیں نا انڈسٹری میں ترقی تو 50 میں ہو رہی تھی یوب خان نے اس کو سسٹیمیٹک کر دیا لون بھی آسان ملے یہ بھٹو جب گئے ہیں لوگوں ماضی پہ نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے ایک بلین ڈالر کے کل لون سے ایک بلین ڈالر اور پاکستان کی شہر ترقی تھی فی کا سامدن تھی انیس سو اکاسی میں تین سو ایسی ڈالر چین تھی ایک سو ایسی ہم آگے تھے ایک سو ایسی تین سو ایسی دو گناہ سے بھی زیادہ اب یہ جو کراچی کو سٹیڈی کرنے کے لیے آئے تھے اچھا انڈیا کسی دو سو ایسی جی اچھا اب یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ریلیف مل جائے لیکن آپ کو دیکھیں نیک کرد مل جائے اور آپ اپنی آمدن بڑھانے کوش کریں ایک انڈویجیول کا جیسے ہوتا ہے خاندان کا جیسے بجلٹ اتا ہے ایسے ملک کا ہوتا ہے مجھے کرد مل جائے میں اپنی آمدن بڑھانے کوش نہ کروں اس پر ایسے لوگ آپ نے دیکھیں ہوں گے جو کرد لے رہے ہیں یا مدد مانگ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ طرزہ مل رہا ہے کچھ ریلی شیڈولیں گے تو سود پہ ہی ہوگی اس کا پھر سود دینا آپ ریلی شیڈولیں گے مددہ یہ کرد کچھ عرصے بعد ادا کریں گے اس حسنا میں سود تو بڑھ جائے گا سود تو بڑھ جائے گا اچھا اب سعودی عرب اور امریکی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مانگنگ کے لیے آئے ہیں ایک دوسری ایک اور اس معیشت میں ایک نقطہ ہے جس کو معیشت دان جو ہے ماہرین معیشت بل کبھی ہو جا کر رہے ہیں ہمارا طرز زندگی غلط ہے جس آدمی کے آمدن پچاس زار ہے وہ ساٹھ زار پر خرچ کر رہا ہے جس کی ایک لاکھ ہے وہ ایک لاکھ بیسہ زار پر خرچ کر رہا ہے سب سے رہا تو حکومت کا ہی مسئلہ ہے حکومت کا نہیں ہی ہمارا طرز زندگی حکومت کا تو ہی غریب آدمی تو روٹی کو محتاج ہے بچار نہیں غریب آدمی میں بات نہیں کر رہا میں میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں جس کا طرز زندگی یہ ہے مکان بڑا بنایا جائے گا ضرور سے زیادہ دکھاوے کے لیے بنایا جائے گا شادیوں پر پیسہ خرچ کیا جائے گا لباس آپ کی اتنی استطاعت نہیں جتنے کا آپ خریدیں گے ایک ہے تو یہ طرز دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے پاکستان کا دنیا کی سب سے فضول خرچ قوم ہے اچھے پہلو بھی خیرات کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت غریب آدمی بچا ہوا ہے نا کوئی ایک کروڑ سے اوپر آدمی ہے جس کو ہیل ملتی ہے جائز مگر یہ بھائی اس کو کہیں کہ کوئی کام کر لو اس کو پیسے دے تو پہنچ ساتھ آدمی کٹھے کر کے جنرل عمید گل صاحب کرتے تھے ایک بھینس خریدنے کے پیسے دے دیتے تھے اپنے ملازم کو یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ ڈاکٹر محمود غازی نے بھی یہ کیا تھا کہ بھائی اتنے پیسے پڑھے ہوئے بیت المال میں تو یہ لوگوں کو وہ اپنے پاؤں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا احساس پروگرام سب اچھے ہیں لیکن ڈاکٹر امجد صاحب صاحب ہی کام کر رہے ہیں کہ بھائی ایس ہزار پر کرد لوگ سود کوئی نہیں ہے اور پھال کی ریڈی لگاؤ یا سائیکل کو پنکچہ لگاؤ یا ایک سو ایک پروفیشنز وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ آدمی انتہائی غربت سے نکل جاتا ہے یعنی وہ خوشحال تو نہیں ہوتا ابھی مکان بنا کے دے رہے ہیں تو حارون صاحب اب گیپ تو ہمارا چالیس عرب ڈالر کا ہے ہم نے جو قرضے واپس کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ آپ کو تیرہ عرب ڈالر سے معاملہ حل ہو جائے ہیں ہر کہیں کفائے شاری کرنی ہوگی ہر کہیں سبل سرس میں فوج میں سرز زندگی میں اور یہ جتنی فضول خرچیاں ہیں افسروں کے گھر ہیں افسروں کے گاڑیاں ہیں حضم صاحب یہ اعلیٰ سرکاری افسر تو مرسیڈیز لیے بھوم رہے ہیں ہم کہتے ہیں خرزا دے دو آجی پھر ریشوستانی ہے ریشوستانی ایک طرح کا ٹیکس ہے ریشوستانی جو پولیس آپ سے پیسے لے رہی وہ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہے ظاہر ہے